اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنا تدیا اللولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین عبالقاسم محمد وعالا اہل بیتتیبین الطاہرین المعصومین المزنومین المنتخبین المنتجبین اللَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ أَنْهُمَ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَتْحِيرًا وَلَّعْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ اَجْمَئِنْ مِنَ الْآنِ الٰی جَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّا عَذِّبْهُمْ عَذَابًا يَسْتَغْيِسُ مِنْهُ عَلُ النَّارِ آمین رَبَّ الْعَالَمِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ آلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا عَامَا لَكُمْ صَلَوَادًا حضرات مسرسل آپ سے گفتگو ہو رہی ہے سورہ محمد جو قرآن کا سیطالی اسمہ سورہ ہے اس کی تیتیسویں آیت ہے جس میں ارشادِ اغدسِ الٰہی ہو رہا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِعُ اللَّهِ الْحَالَهُ الرَّسُولَ وَعَتِعُ الرَّسُولَ وَالَعْرَسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا عَامَالَكُمْ اور اپنے عامال کو باطل نہ صرف کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور رسول کی اطاعت ہم پر لازم اور واجب قرار دی گئی اور ان دونوں اطاعتوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے کیے ہوئے عامال باطل نہیں ہوں گے اس کے بعد بھی ایک اطاعت کا حکم سورہ نسا کی آیت میں دیا گیا وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں آپ کے خطبت میں تفصیل کے ساتھ ارز کیا جائے گی اس وقت ارض یہ کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہم پر لازم اور واجب امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کا وعدہ اور عذاب الہی کا خوف نہ بھی بیان کیا جاتا تب بھی اللہ نے ہمیں جو نعمتیں اطا کی ہیں اس کے شکرانے کے طور پر ہمیں اللہ کی نماز یا اللہ کی عبادت کرنا چاہے پہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی اطا کی ہماری زندگی کو ہماری حیات کو بے شمار لا تعداد سالحیتوں سے نوازا سجایا سمارا ہماری آنکھوں کو بینائی اطا کی ہمارے کانوں کو قوت سماعت اطا کی ہماری زبان کو گویائی اطا کی ہمارے ہاتھوں کو حرطت اطا کی ہمارے پیروں کو قوت رفتار اطا کی ہمارے دل کو دھڑکن اطا کی ہمارے ذہن کو عقل اطا کی تو ان ساری نعمتوں کا شکریہ کم سے کم اللہ کی عبادت کی شکل میں ہمیں ادا کرنا چاہیے لیکن یہ اس کا کرم ہے یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ثبوت ہے کہ اس نے اس کا بھی انتظام کیا کہ ہم صرف تم پر عبادت کو واجب نہیں قرار دیں گے بلکہ کسی کو اس بات پر بھی معجین کریں گے کہ وہ تمہیں ہر نماز سے پہلے یاد دلائے کہ وقت نماز آ گیا ایک سالہ بات پڑھے بار بہر حمد میں توجہ آپ حضرات کی جہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ ازان کی ضرورتی کیا تھی انسان کو خود ہی ہوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ وقت نماز ہے ہم نماز پڑھیں لیکن یہ صرف اللہ کا قرم ہے کہ اس نے ازان دینے کا حکم دیا کہ ازان دی جائے اور جب لوگ آواز ازان سنیں تو مسجد میں نماز پہنے کے لئے آئیں بہت توجہ آپ حضرات کی مسجد میں نماز پہنے کے لئے آئیں دیکھیں عزیزوں ازان کا مسئلہ بھی بڑا اہم ترین ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں پیدا بیان کرنا ضروری ہے قبلہ بہت توجہ کے ساتھ آپ سمات فرمائیے گا یہ ازان کسی معمولی شے کا نام نہیں کسی حلکی شے کا نام ازان نہیں بہت توجہ آپ حضرات کی ہمارے یہاں کچھ محول ایسا ہو گیا ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا اسے معزن بنا دیا جائے سلاوات پر حضر محمد و آل محمد آپ مجھے معاف فرما ہے جو بات میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہوں غلط تو نہیں ارز کرنا انہوں نے کہا یہ بیچارہ کوئی کام نہیں کرتا لہذا ایسے معزن بنا دیا جائے بہت توجہ آپ حضرات کی بیچاروں کو معزن بنایا نہیں جاتا کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کرنا بیچاروں کو معزن بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر بڑا قیمتی جملہ میں ارز کرنا ہوں کہ اگر معزن کا درجہ کم ہوتا تو لوگ بلال سے حسد نہ کرتے ایک سلاوات پڑھیں بحمد و آل محمد ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے معزن کسے بنایا جائے معزن کسے بنایا جائے دیکھیں عزیزوں خالی اپنی فیس بک یا وارڈ سپ کی ڈی پی میں کسی کا فوٹو لگا دینا کافی نہیں ہے بہت توجہ آپ اترات کی چاہتا ہوں تھوڑا سا پڑھئے بھی معلوم بھی کیجئے ایک سلاوات پڑھے بار محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل Mحمد کالی اتنا کافی نہیں ہے آپ توفت العبام پڑھیں توضیح المسائل پڑھیں معزن کے لئے کیا حکامات ہیں اذان کیسے دی جائے کس طرح سے دی جائے ہر قصو ناکس کو معزن نہیں بنایا جائے گا بلکہ معزن اسے بنایا جائے گا کہ جو آدل ہو آپ کچھ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کرنا ہوں معزن اسے بنایا جائے گا جو آدل ہو عدالت شرط جیسے نماز پڑھانے والے کے لئے عدالت شرط ہے ایسے ہی ازان دینے والے کے لئے بھی عدالت شرط ہے عدالت شرط ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ احکامات مسجد یا یوں سمجھیں کہ مسجد کے انتظامات سے بد کرداروں کو دور رکھا جائے سمجھنا آپ ایک صلاوات پڑھا بھر بحمد وعال بحمد یہ میری بات جو میں عرض کرنا جیسے نماز پڑھانے والے کے لئے عدالت شرط ہے بلکل اسی طرح سے ازان دینے والے کے لئے بھی عدالت شرط ہے عدالت کا مطلب کیا ہے کہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہان کبیرہ نہ کرتا ہو گناہان صغیرہ پر اسرار نہ کرتا ہو وقت نماز کا وقت ازان کا باقاعدہ اس کو علم ہو کیا سن رہے ہیں اور جو جملے ادا کرے وہ عربی زبان میں صحیح تلفز کے ساتھ ادا کرے سمجھ رہے ہیں ایک صلاوات پڑھا بھر بحمد وعال صحیح تلفز کے یہ میرا کام نہیں ہے میں کہیں نماز نہیں پڑھاتا لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر غور فرمائیں میں بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ اگر مسجد میں ازان دینے کا شوق ہے تو کم سے کم ایک بار کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے جا کر اس کو ازان سنا دیجئے کہ آپ صحیح دے رہے ہیں یا غلط دے رہے ہیں ایک صلاوات پڑھا بھر بحمد وعال بحمد یہ ہماری قوم کی عزت کا مسئلہ ہے لہٰذا میں نے یہ بات آپ کی خطبت میں عرض کی موزن کا مرتبہ کی آئیت ہے موزن کا مرتبہ یہ ہے کہ جو ازان دے وہ عادل ہو وہ کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کے ازان دے دیکھیں اب لوڈ سپیکر آ گیا کچھ مسائل بدل گئے لیکن حکم یہ ہے کہ وہ کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر ازان دے اس کے لئے کوئی بلند جگہ بنائی جائے موزن کے لئے کہ وہاں کھڑے ہو کے ازان دے کچھ غور کیا آپ نے موزن کا مرتبہ کیا ہے آپ ماشاءاللہ مسجد میں جاتے ہیں اکثر مسجد میں نماز پڑھانے والے کے لئے نشیب بنایا جاتا ہے نماز پڑھانے والے کے لئے نشیب بنایا جاتا ہے کہ چونکہ جو باہر کھڑے ہیں وہ ان کی بناماز ہو جائے لہذا اس کے لئے نشیب بنایا جاتا ہے اے رہے بھئیہ امام جماعت کے لئے نشیب کا احتمام ہو رہا ہے موزن کے لئے بلندی کا احتمام ہو رہا ہے سمجھنا موزن کے لئے بلندی کا احتمام ہو رہا ہے یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت اتا کرے علامہ ابن حسن صاحب نونہروی آلالہ مقامہو کو میں نے ان کی ایک مجلے سنی یوٹیوب کے اوپر بلی خوبصورت سے بات انہوں نے ارشاد فرمائی انہوں نے فرمایا کہ جو موزن ہے اس کے لئے مسجد میں بلند جگہ کا احتمام کرنا ضروری ہے کیا سرنا ہے آپ انہوں نے کہا جو موزن ہے وہ مسجد میں بلند جگہ پہ کھڑا ہوگا اور جو جان ازان ہے وہ خانہ کعبہ میں دوش رسول پہ کھڑا ہوگا دیکھیں قبلہ بہت سی فرمائشیں ہیں بہت سی احکامات ہیں بہت سی اپیلیں ہیں بہرہ رزیدوں احتمام کیا گیا ہے ڈسٹ بن رکھوائے گئے ہیں یہاں باہر بھی اور وکٹوریا سٹریٹ کے اوپر بھی مومنین سے گزارش ہے کہ وہ صفائی کا مکمل طور پر خیال لکھیں صفائی کا خیال لکھیں اور جو تبردک نوش فرمائیں جو ڈسپوزو اور غیرہ چیزیں ہیں ان کو ادھر ادھر نہ ڈالیں بلکہ ڈس بن کا باقعدہ احتمام ہے اسی کے اندر ڈالیں اور یہ بتائیں کہ یہ قوم صاف ستری قوم آپ نے شاید محسوس نہیں کی ہمیں کیا عرض کر گیا بھئیہ یہ صاف ستری قوم ہے اس لیے کہ ان نظافتو منل ایمان کیا سن رہے ہیں ان نظافتو منل ایمان مطلب کیا ہوا عام طور پر آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی حدیث ہے جو مسلمانوں کے ہر ورقے کی سمند میں آتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے ان نظافتو منل ایمان علاقے کہ ترجمہ کیا جائے گا تو یہی ہوگا کہ ایمان میں سے ہے لیکن عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ صفائی کیا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے دیوبندیوں کی سمجھ میں آگیا کہ صفائی نصف ایمان ہے بریلویوں کی سمجھ میں آگیا کہ صفائی نصف ایمان ہے ہنفیوں کی سمجھ میں آگیا کہ صفائی نصف ایمان ہے مالکیوں کی سمجھ میں آگیا کہ صفائی نصف ایمان ہے ہمبلیوں کی سمجھ میں آگیا کہ صفائی نصف ایمان ہے تحتر فرقوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے ہمیں شکایت تو یہی ہے کہ جو نصف ایمان ہے وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے اور جو کل ایمان ہے یہ میں آپ کو یہاں تک اس لیے لے گیا آیا کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم دورانِ ازان علی کا نام جذو ایمان سمجھ کے لیتے ہیں ہم علی کا نام جذو ایمان سمجھ کے لیتے ہیں کہاں کی پکواز کر رہے ہو ہم جہاں بھی علی کا نام لیتے ہیں کل ایمان سمجھ کے لیتے ہیں علی کا نام لیتے ہیں علی کا نام لیتے ہیں سنی قبلہ صاف سترے رہیے صفائی کا مکمل خیار لکھئے میں بار بار ارس کر رہاں صفائی کا مکمل خیار لکھئے ہم خیال نہ رکھیں گے تو کون خیال لکھیں گے ہم علی کے ماننے والے ہیں ان نظافتو من الامان میرے خا überhaupt میں میں نے بزرگ دعاوں میں یاد رکھیں گے کہ اس حدیث میں میں نے کیا نکتہ نکال گیا آپ کی خدمت پر پیش کیا ان نظافتو من الامان صفائی کیا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے علی کون ہے کہ کل ایمان ہے یہی سبب ہے کہ جہاں کسی قسم کی گندگی ہوتی ہے وہاں علی سمجھ مجھے کہ جہاں کسی قسم کی علی مولا علی مولا فانگاری 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 تو کافیر بتا رہے جو حیدر کے بات کو کافیر بتا رہے جو حیدر کے بات کو خود ان کے اپنے بات کرتے ہیں بھائیہ میں صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ ازان کے حکامات بھی پڑھئیے ازان دی جائے تو کیسے دی جائے ازان تمام کرنے کے بعد ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ لیکن میں بار بار پڑھتا ہوں مجلسوں میں کہ خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ احکامات نماز کو بھی پڑھئے پڑھئے تھوڑا سا تھوڑا متعلیہ کیجئے تھوڑا متعلیہ کیجئے نہ سمجھ میں آئے تو کسی عالم سے جا کے پوچھئے علماء کے پاس علماء کے پاس طالب علم بن کے جائیے پرجہ بن کے نہ جائیے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن طالب علم بن کے جائیے ان سے پوچھئے مسائل پوچھئے معاملات پوچھئے دین کے بارے میں سوال کیجئے اہل بیعت کے بارے میں سوال کیجئے اور یہ بھی سمجھ لیجئے حضیدوں کا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہر سوال کے جواب کوئی دے ہی دے یہ سمجھ لیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہر سوال کے جواب کوئی دے ہی دے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے ایک سوال کے جواب کوئی نہ دے سکے تو آپ کہیں اسے کچھ نہیں آتا آپ میری بات یا نہیں سمجھ رہے اس لیے کہ سلونی کا دعویٰ صرف معصوم کو زیب دیتا ہے ایک صلاوات پڑھا بار محمد وارد صرف معصوم کو زیب دیتا ہے سنیہ حضیدوں نماز پڑھئے لیکن بہت اجلت میں نماز نہ پڑھئے بہت جلدی جلدی نماز نہ پڑھئے دیکھیں آپ میری تے متوجہ رہے بہت جلدی جلدی نماز نہ پڑھئے ازان دینے کے بعد دیکھیں بارے شروع ہو گئی آپ حضرات مطمئن رہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں ازان دینے کے بعد ازان اور اقامت کے درمیان وقفہ رکھنے کا حکم ہے تھوڑا سا وقفہ رہے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ یا دعا کرو یا کم سے کم صلاوات پڑھو اس کے بعد اقامت کہو لیکن جب نماز کے لیے ازان دی جاتی ہے دیکھیں آپ میری تے متوجہ رہے جب نماز کے لیے ازان دی جاتی ہے تو اس ازان میں پہلے عقیدہ بیان ہوتا ہے دیکھیں ہوتا ہے یہ بات آپ کی سنی ہوئی ہو لیکن میں عرض کچھ اور کرنا چاہتا ہوں میں کہیں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے عقیدہ بیان ہوتا ہے چار مرتبہ کہو اللہ اکبر چار مرتبہ کہو اللہ اکبر چار مرتبہ اللہ اکبر اس لیے کہو اس لیے کہو کہ جو مسجد میں آئے وہ اپنے گھر میں اپنا غرور اور تکبر چھوڑ کے آئے ہائے 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 کیا عرض کر گیا میں بھائی چار مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو تاکہ جو آئے وہ غرور اور تکبر کو گھر میں چھوڑ کے آئے اس کے بعد کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ کیوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہو کہ اگر مشرق ہے تو مسجد میں نہ آئے پھر کہو اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ اگر کافر ہے محمد کو اللہ اگر رسول نہیں مانتا تو اس کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کی سنی ہوئی بات ہے لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں کہیں آپ کو لے جانا جاتا ہوں اب دو بار کہو اشہدو ان لا الی ان بلی اللہ دو بار کہو اشہدو ان لا الی ان بلی اللہ تاکہ جو حسب و نصب کے صحیح ہو وہی مسجد میں نہیں میں کسی وجہ سے آپ کو یہاں تک لائیا پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہے دیکھیں عزیزوں یہ ازان کیا ہے کہ یہ نماز کا بلاؤں مسجد میں بلائیا جاتا ہے تو پہلے اخیدہ بیان ہوتا ہے اس کے بعد حیاء اللہ الصلاة نماز کے لیے آؤ حیاء اللہ الفلاہ فلاہ کے لیے آؤ حیاء اللہ خیر العمل خیر عمل کے لیے آؤ اس کے بعد پھر اخیدہ بیان کر دیا گیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کیوں کہ کوئی آخر میں آئے تو وہ بھی سمجھ لے کسے بلائیا گیا ہے غور کیا ہے آپ نے لیکن جب مجلس امام حسین کا اعلان ہوتا ہے دیکھیں میری بات سمجھئے میرے خیال ہے بارش بھی رک گئی مولا کے کرم ہے پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں لیکن جب مجلس امام حسین کا انکار ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے تو مجلس امام حسین کا اعلان چاہے وہ پوسٹر کی شکل میں ہو بینر کی شکل میں ہو پیم فلیٹ کی شکل میں ہو دیوار پر چسپا ہو لوگوں کے درمیان باٹا جا رہا ہو یا وارس اپ پر یا فیس بک پر پوسٹ کیا جا رہا ہو یا کوئی مائک سے اعلان کیا جا رہا ہو تو اس میں کبھی کوئی شرط نہیں لگائے جاتے کیا سنا اس بج میں نے بھئی خدا کے لیے دیکھیں یہاں بیٹھے ہوگے پڑھے لکھے اور بزرگ حضرات سے خصوصی توجہ جاتا ہوں وہاں کوئی شرط نہیں ہوتی کہ کون آئے اور کون نہ آئے یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ اللہ کو مانتے ہو تو آؤ نہیں مانتے ہو تو نہ آؤ محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو تو آؤ نہ مانتے ہو تو نہ آؤ نہیں مجلس کا اعلان انسانوں کے لیے انسان ہو تو آؤ کیا سنا آپ نے مجلس کا اعلان انسانوں کے لیے کہ انسان ہو تو آؤ انسان ہو تو آؤ میں بہت دور آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ نماز کے اعلان میں اور مجلس کے اعلان میں فرق کیا ہے وہاں اتنی شرطیں کیوں یہاں کوئی شرط کیوں نہیں مجھے احساس ہے کہ جملے پر شاید زیادہ داد نہ ملے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس جملے کو عام کیا جائے لوگوں تک پہنچایا جائے کہ ازان میں اور مجلس کے اعلان میں فرق کیا ہے اور توجہ آپ ادرات کی ازان میں اور مجلس کے اعلان میں فرق کیا ہے دیکھیں ازان ازان ہے دعوتِ عمل مجلس ہے دعوتِ ایمان شاید سب نے محسوس نہیں کیا میں کیا عارض کر گیا بھئیان نماز ہے ازان ہے دعوتِ عمل اور مجلس چاہے یہ دعوتِ عمل نہیں ہے یہ ہے دعوتِ ایمان یہاں ایمان کی دعوت دینے کے لئے بلائے دا رہا ہے یہاں ایمان کی دعوت دینے کے لئے بلائے دا رہا ہے اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں بھئیان یہ مجلس میں عقیدے پر اتنا زہور کیوں ہے ارہ بھئیان یہ مجلس ہے ہی دعوتِ ایمان یہ مجلس دعوتِ ایمان ہے کیا سنا آپ نے یہ مجلس دعوتِ ایمان ہے یہی سبب ہے کہ جب پیغمبر نے مسجد میں بلال سے ازان دلوائی تو بلال کی ازان میں بھی وہ ساری شرطیں بیان ہوئی جو آپ کی ازان میں ہوتی ہیں لیکن جب نبی نے دعوتِ زلشیدہ میں بلائی کیا سنا آپ تو نبی نے کوئی شرط نہیں لگائی جس کا دل جو ہے وہ آ جائے لوگ آئے لیکن جب لوگ آئے کیا سنا آپ جب لوگ آئے تو پیغمبرِ اسلام نے کیا کیا کہ سب نے کھانا کھا لیا پیغمبر نے اعلانِ نسانت کیا کہ کون ہے جو میری نسرت کا وعدہ کرے جو میری نسرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا وہی میرا وسیع ہوگا وہی میرا وارث ہوگا وہی میرا خلیفہ ہوگا کہ کوئی نہیں اٹھا سب سنیوں ہی باتیں آپ کی ایک دل برس کا بچہ اٹھا انا یا رسول اللہ انا ناصروں کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں یا علی بیٹھ جاؤ انتاخی ووسیع وفارستی وخلیبتی مولا علی بیٹھ گئے لوگوں سے کہا میرے ساتھ اس کی اطاعت بھی لازم ہے میرے ساتھ اس کی اطاعت بھی لازم ہے کیا سنا آپ نے یہاں آنے والوں سے پہلے کوئی اخرار نہیں لیا گیا تھا لیکن جب آ گئے تو علی کی ولایت کا حکم دیا گیا اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب دعوت ایمان بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتی تو دعوت عمل بغیر علی کے سنے قبلہ یہ مجلس ہے دیکھیں پوری ایک سادش ہے میں کیا آپ کی خدمت میں ارز کروں میں ہاتھ جوڑ کے ارز کر رہا ہوں کسی پر کوئی تنز نہیں لیکن بھائی یہ دس دن رونے کے لیے ہیں یہ دس دن عزداری کے لیے ہیں یہ دس دن ماتم کے لیے ہیں ان دنوں میں اختلافات نہ پیدا کیتے ہیں ان دنوں میں ڈسپیوٹیڈ میٹس نہ چھڑیے میں کچھ عرض کر رہا ہوں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوتی ہم خود ہی آپ کے سامنے تسکلہ کر رہے ہیں کہ کوئی نماز کا ذکر کرے کوئی روزے کا ذکر کرے شکایت بھائی صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو اس طرح تبلیغ کرتے نہیں دیکھا جو ہونا چاہیے اس وقت کہ نوجوان رات کے دو دو تین تین بجے تک آن لائن رہ چھے ہیں اور صبح کی نماز خدا کر جاتے ہیں کیا سنا آپ نے بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ غور نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایک سچائی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رات کے تین تین بجے تک آن لائن رہ چھے ہیں موبائل پر رہ چھے ہیں اور صبح کی نماز خدا کر جاتے ہیں کبھی آپ نے سنا کسی نے پڑھا نہیں غور کر رہے ہیں کسی نے پڑھا نہیں پڑھا نہیں پڑھا دیر رات تک دیکھیں مجبوری ہے پڑھنا اس لیے کہ میں اہلِ بیتِ اتھار کے حق کو فراموش نہیں کر سکتا دیر رات تک آئی پی ایل دیکھ چے رہ چے ہیں کیا سوئیے خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے دیر رات تک آئی پی ایل دیکھ چے رہتے ہیں سو جاتے ہیں محضم پکارتا رہتے ہیں یہ پڑھے سوتے رہتے ہیں کبھی کسی نے پڑھا نہیں پڑھا شکایت اسی بات کی ہے اسی بات کی شکایت کیا سن رہے ہیں سال بہر پورے سال رات کے تین بجے تک آن لائن ہیں نماز خدا کر رہے ہیں آپ کو تبلیغ یاد نہیں آ رہی کیا سن رہے ہیں رات رات بھائی ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ کو تبلیغ یاد نہیں آ رہی تبلیغ کہاں یاد آ دیئے رات بھر شبہ داری کریں گے صبح کی نماز خدا کریں شکایت جو ہے وہ اسی بات کی اور کسی بات کی شکایت نہیں اور کسی بات کی شکایت نہیں دیکھیں میرے دل کے درد کو سمجھئے جس کو جتنی باتیں مجھے سنانا جیسے چاہے جہاں چاہے تقریر میں تحریر میں سوشل میڈیا پر یہاں وہاں جو کہنا مجھے کہلے لیکن میں کہوں گا ضرور حج کے اخراجات کتنے ہیں آپ مجھے بتائیے حج کے اخراجات کتنے کتنے اخراجات ہیں حج کی اس وقت اگر ہندوستان سے کوئی حج پہ جانا چاہے تو کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے ہمیں معلوم اگر کوئی کسی پرائیویٹ ایجنسی سے جاتا ہے تو سالے تین سے چار لاکھ روپے کے درمیان خرچ جاتا ہے کل ہی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اگر حج کمیٹی سے جائیے تو حالانکہ اب سبسٹی ختم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی سستہ پڑتا ہے دھائی لاکھ سے تین لاکھ کے بیچ خرچ ہوتا ہے کچھ وہاں واپس بھی مل جاتا ہے وہ ساری باتیں اپنی جگہاں پہ ہیں دن بھی زیادہ مل جاتے ہیں لیکن حج کا خرچ کتنا ہے کڑھائی سے تین لاکھ کے درمیان اگر حج کمیٹی سے جائیے لاتری میں آپ کے نمبر آ جائے تو اور اگر پرائیویٹ جائیے تو سالے تین سے چار لاکھ روپے اس وقت تقریباً اتنی خرچہ ہوتا ہے کچھ آگے پیچھے میں ایکزیکٹ فیگر تو آپ کو بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میرا کوئی ٹورنگ ٹریولز کا کام نہیں ہے لیکن میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں عرض کرنا دیکھیں شکایت کس بات پر ہوتی اس زیارت میں کتنا خرچ ہوتا ہے اگر ایران ایران شام تینوں جگہ آپ جائیں اس وقت تو زیادہ تر جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس ہزار کے درمیان ہوتے ہیں میں کہہ ایک لاکھ ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار روپیاں خرچ ہو رہا ہے حج میں کتنا خرچ ہے دھائی سے تین لاکھ کے بیچ میں سالہ تین سے چار لاکھ کے بیچ میں گوھر کر رہے ہیں لاکھ سوہ لاکھ روپیاں لیکن لوگ پریشان کس بات پہ ہیں کب پریشان اس بات پہ ہیں کہ لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں حج پہ نہیں جا رہے ارے بھئیہ سیدھی سیدھی بات ہے یا نہیں ہے زیارت میں خرچ ہو رہا ہے ایک لاکھ بیس ہزار حج میں خرچ ہو رہا ہے دھائی لاکھ سے زیادہ تو جب دھائی لاکھ ہیں ہی نہیں تو جائے گا کیسے دیکھیں میں شرعی مسئلہ آپ کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں جب مستطیح ہو گا تب ہی تو حج پہ جائے گا تب ہی تو حج پہ جائے گا اب جس ظاہر کو دیکھا کچھ لوگوں کا مو بننے لگا دیکھیں زیارت پہ جاتے ہیں حج پہ نہیں جاتے زیارت پہ جاتے ہیں حج پہ نہیں جاتے اما جب کسی کی پانچ لاکھ کی کار میں بیٹھتے ہو تو اس سے پوچھتے ہو کہ تم نے حج کیا جو کار کری سنیا دیتا دبا عرص کر رہا ہوں کسی نے نیا فلیٹ خریدا ہم گھر میں پہنچے دیکھیں میں بہت اس وقت احتیاط سے گفتو کر رہا کوئی گرفت کسی کے پاس نہیں ہے مکان خریدا ٹھیک ہے وہ تو ضرورت تھی مکان ضرورت تھی نہ انٹیریٹ ڈیکوریشن ضرورت نہیں ہے کیا سننا ہے ہمیں کیا آرکار بھئی مکان ضرورت ہے انٹیریٹ ڈیکوریشن ضرورت نہیں ہے بڑی شرحی بات آپ کی خضوط میں آرکار رہا ہم گئے انہوں نے اپنا فلیٹ دکھایا انہوں نے کہا معلوم ہے آپ کو مولانا سارے چار لاغ روپے میں انٹیریٹ ڈیکوریشن کر آیا ہے سارے چار لاغ روپے میں ہم نے کہا بھئی جا کمال کر دیا تم نے سارے تین لاغ روپے میں حج ہوتا ہے پہلے حج کرنا جائیے تھا کیوں نہیں بولتے وہاں کیوں نہیں بولتے وہاں پہ بھائی سب کچھ یہیں کیوں یاد آرہا ہے سب کچھ یہیں کیوں یاد آرہا ہے وہاں کچھ آپ کیوں نہیں آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد تبلیغ عمل نہیں ہے مقصد مخالفت عذا ہے سمجھ رہا ہے تو عزیزوں یہ عذا ہے امام حسین علیہ السلام خدا کے لیے اس کی مخالفت نہ کرو یہ مجلس امام حسین علیہ السلام اسی فرشی عذا سے نہ معلوم کتنے بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں اسی فرشی عذا سے نہ معلوم کتنے بے روزہ دار روزہ دار بن جاتے ہیں اسی فرشی عذا سے نہ معلوم کتنے لوگ یہ ارادہ کر کے اٹھتے ہیں کہ اب ہم ڈاڑی نہیں منایں گے اسی فرشی عذا سے نہ معلوم کتنے لوگ ارادہ کر کے اٹھتے ہیں کہ اس سال ہم حج کے لیے ضرور ضرور جائیں گے یہی فرسی عددہ ہے کہ جو انسان میں عمل کی تحریک پیدا کرتا ہے سنی حضیدوں اس لیے کہ یہ حسین ابن علی کی مجلس ہے جو دین بچانے والے ہیں مجھے شاعر کا نام نہیں معلوم لیکن چھے مصرے کسی شاعر نے بڑے غضب کے کہے اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہے گا شاعر کہتا ہے کہ وقت آخر لب شبیر سے آتی تھی صدا وقت آخر لب شبیر سے آتی تھی صدا میرے معبود صدا ہوتا رہے ذکر ترا میرے معبود صدا ہوتا رہے ذکر ترا میرے معبود صدا ہوتا رہے ذکر ترا اہد تفلی کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا اہد تفلی کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا تیرا بندہ ہوں میں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ تیرا بندہ ہوں میں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ دین اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی میری مجلس ایک صلوات اور پڑھے پار بحمد و آلی بحمد میری مجلس ایک صلوات اور پڑھے پار بحمد و آلی بحمد یہ مجلس امام حسین ہے کیا بیکار کی بکواس لگا رکھی ہے ہزار آدمی ہم تمہارے سامنے آئے سے لاکے کھڑے کر دیں جو یہ کہیں گے کہ ہم مجلس میں گئے ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیں کوئی ایک آدمی لاکے دکھاؤ جو یہ کہے کہ ہم پابندی سے نماز پڑھتے تھے جب سے مجلس سنی نماز پڑھنا چھوڑ دیں کوئی ایک آدمی لاکے دکھاؤ یہ آزا کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے جو دشمنوں کی طرف سے ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں ہمارے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں حسیزوں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ قوم میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کیجئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو فراموش کیجئے ایک دوسرے کو سارٹیفیکٹ نہ دیجئے ہاں وہ بات ہی آنا باٹھیے القاب سے لوگوں کو نہ نوازیے سارے یا حسین کہنے والے ایک ہو جائیں دنیا آزاداری کی دشمن ہو رہی ہے لہذا ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے دیکھیں حسیزوں ایک بات اور کہی جاتی ہے بس آخر میں وہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائے انہوں نے کہا بھئی یہ ساری باتیں ان کا تعلق کلچر سے ہے ان کا تعلق دین سے نہیں بھائی سمجھے ہی نہیں تبلیغ کا مقصد ہی نہیں سمجھے آپ ہو سکتا ہے بہت سے چیزیں آزاداری میں ایسی شامل ہوں جن کا تعلق ہمارے کلچر سے ہو ہم انکار نہیں کر رہے لیکن ہم ایک بات آپ کی خطرت پر پیش کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے اللہ نے جناب دعوت کو لہن کیوں عطا کیا لہن کا آواز کا ترنم کا دین سے کیا تعلق آپ غور نہیں کر رہے ہیں مکشاہ عرض کر رہا دین سے کیا تعلق لیکن لہن اس لیے عطا کیا کہ اب جب دعوت احکامات الہی کی تلاوت کریں گے تو جن لوگوں کو آوازیں اچھی لگتی ہیں سن رہے ہیں آپ کیا نہیں سن رہے ہیں بھائی جن کو آوازیں اچھی لگتی ہیں وہ بھی آئیں گے سننے کے لیے اب اسی اچھی آواز میں ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوگا آئیں گے آواز سننے کے لیے جائیں گے ذکرِ علی سن کے کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا ارے بھائیہ حیرت تو ایسی بات پہ آئے کہ لہنے دعوتی سمجھ میں آتا ہے سوزخانی سمجھ میں نہیں آتا ہے مکشاہ عرض کر گیا حضیدو بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت پہ عرض کر گیا دیکھیں حضیدو یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے جنابِ ابو طالب نے جو دیوان ہے جنابِ ابو طالب کا پڑھئے گا اس کا تعلق عدب سے ہے ظاہر بظاہر دین سے تعلق نہیں ہے ایک عدبی سرمایہ ہے اسی میں جنابِ ابو طالب نے پیغمبر اسلام کا ذکر کیا چون ذکر کیا کہ جن کو عدبی ذوق ہے وہ اس کلام کو پڑھیں اور جب عدبی ذوق ہے جن کو ہے وہ کلام کو پڑھیں گے اور اس پہ محمد کا تذکرہ سنیں گے تو عدب کے راستے سے دین تک آئیں گے دیکھیں میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو آپ شاید بالکل توجہ نہیں فرمارے کہیں اور ہے آپ کا ذہن یعنی آئیں گے عدب کے راستے سے مگر پہنچیں گے دین تک غور کر دیں ہاں یہ جنابِ ابو طالب کی حکمت تھی اور آگے پڑھئے سیدِ رضی نے مولا علی کا کلام جمع کیا سید رضی نے مولا علی کا کلام جمع کیا لیکن جب سید رضی نے مولا علی کا کلام جمع کیا تو اس مجموعے کا نام نحجل ہدایہ نہیں رکھا کیا سنڑا یہ مجموعہ خدا کے لئے بیدار ہوئے اس مجموعے کا نام نحجل ہدایہ نہیں رکھا بلکہ اس کا نام رکھا نحجل بلاغہ اگر نام نحجل ہدایہ رکھے تو یہ نام مذہبی کہلاتا کیا سنڑا یہ مجموعہ بھائی خدا کے لئے تھوڑا سا پیدار ہوئے نام رکھا نحجل بلاغہ یہ عدبی نام مذہبی نام نہیں ہے عدبی نام چو عدبی نام رکھا کہ اگر نحجل ہدایہ نام رکھ دیتے تو نحجل بلاغہ خالی مومنین تک محدود رہتی چونکہ اس کا نام نحجل بلاغہ رکھا لہذا نحجل بلاغہ پر جتنی ریسرچت مومنین کی ہے اس سے کہیں زیادہ ریسرچت ان لوگوں کی ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس پہ عیسائی بھی شامل ہیں غیر مسلم شامل ہیں یہودی شامل ہیں انہوں نے نحجل بلاغہ کو ایک عدبی شہکار سمجھ کے پڑھا کیا سن رہا ہے آپ عدبی شہکار سمجھ کے پڑھا لیکن جب گبن نے پڑھا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ بھئی علی نے جیسے بیان کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی عدب کے راستے سے دین میں داخل ہوا عدب کے راستے سے دین میں داخل ہوا دیکھیں بس میں نے بات کو تمام کیا بات کو تمام کیا حق زہرہ کی وکالت ہمارے خون میں شامل ہے پوری توجہ آپ ادراد کی چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی نام ایسے رکھے جاتے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ یہ عدبی چیز ہے اور جب قریب آئیں تو مذہب ان کے سامنے ہو شاید اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سو سمجھ کر بی بی سیدہ کے موجزے کا نام کیا سنیا موجزہ نہیں رکھا بی بی سیدہ کی کہانی ہاں 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 تو غور نہیں کیا آپ نے بی بی سیدہ کی کہانی نہیں غور کر رہا اگر موجزہ کہا جائے گا تو یہ شیعوں تک محدود رہے گا کہانی کہا جائے گا تو سب پڑھیں بھئی ایک سالوات بڑھیں محمد والے محمد یہ کم اپ سے کیا جائیں دوسرے بھی پڑھیں گے اور جب پڑھیں گے بی بی زہرہ کی موجز نمائی سے آشنا ہوں گے تو اسلام کی طرف نہ آئیں گے تو پھر کہاں جائیں گے اس لیے کہ جب معلوم ہوگا کہ مردہ کو زندہ کرنے والی رسول کی بیٹی ہے تو رسول ہی تک تو آئیں گے نا کہیں اور تو نہ جائیں گے آج چھے محرم ہمارے گھروں میں بچوں کو منتیں بھی پہنائی جاتی ہیں سوچ سمجھ کے لوگ مو گھولا کھنے ہم کو ہم کو ہمارے ماں باپ بچپن میں ہتکڑی پہناتے تھے یا نہیں بولیے بولیے بیٹی پہناتے تھے یا نہیں کوئی نئی چیز تو نہیں ہو رہی کوئی نیا کام تو نہیں ہو رہا کیوں پریشان ہو رہا تمہارے ماں باپ نے تمہیں ہتکڑی بیٹی پہنائی یا نہیں پہنائی گلے میں توق پہنائی یا نہیں پہنائی دیکھیں یہی محرم تو ہے اسی میں تو یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں بچوں کو سقا بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا ہے انتہائی یہ ہے کہ ہمارے ہی بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے کہ یہ مولا کے فقیر ہے لوگ پریشان ہو گئے یہ فقیر کیوں بنایا جا رہا ہے بس آخری جملہ باب فضائر میں ہم تو پوچھتے ہیں یہ بچوں کو فقیر کیوں بنایا جا رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہمارے بزرگوں سے پوچھنے سے پہلے اللہ سے پوچھو اس نے اپنے فرشتوں کو فقیر کیوں بنایا اپنے فرشتوں کو اہلِ بیت کے در کا فقیر کیوں بنایا یہ فرشتے آ رہے ہیں مسکین بن کے آ رہے ہیں یتیم بن کے آ رہے ہیں عصیر بن کے آ رہے ہیں ہمارے ماباپ ہمیں بچپن میں اہلِ بیت کا فقیر اس لیے بناتے تھے کہ ان کو زندگی میں اہلِ بیت کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پہلانا اس لیے بنایا جاتا ہے ان ساری چیزوں کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہر چیز پہ یوں ہی مو کھول دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا بس حضرت بات تمام ہو رہی ہے آج چھٹی محرم آج حسین کے اٹھارہ برس کے علی اکبر کا مات اٹھارہ سال کے علی اکبر کربلا کا میدان علی اکبر بار بار امام حسین سے اجازت مانتے رہے جب حضرت عباس کا خون میں بھرہ ہوا علم بھی آ گیا علی اکبر سامنے آئے بابا میدان میں جانے کی اجازت دیتی میرے لاز تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو کوئی باب اپنے جوان بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دیتا ہے اے بابا آپ دشمنوں کے تانے نہیں سنے جاتے بیٹا جاؤ پہلے اپنی پھپی اور اپنی ماں سے اجازت دے لو علی اکبر خیمے میں آئے کسی طرح سے پھپی سے اور ماں سے اجازت لی بہار آئے بابا ہماری جنگ دیکھئے گا بابا کوشش کروں گا عزیزوں کے میں پڑھ لے جاؤں بابا ہماری جنگ دیکھئے گا بابا کیسے ہم جنگ کرتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہوا شہزادہ آقا حسین آگے بڑھیں علی اکبر کا بازو پکڑا آسمان کی طرف دیکھا پروردگار تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے شہزادہ نے گھوڑے کو آگے بڑھایا چند قدم چلے تھے کہ محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے گھوڑے کو روکا پیچھے پلٹ کے دیکھا آقا حسین چھوٹی ہوئی کمر کو پکڑے ہوئے یا بنیہ محلن محلہ یا بنیہ محلن محلہ میرے لال آہستہ 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 رکھے بابا آپ نے تو اجازت دے دی اے بابا اب آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں حضیٰ تو مسائب پہ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر اس خسین کے ایک جملے کا ادراک ہو جائے کیا مظلومی بھرا جملہ ہے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہو جائے جاؤ میرے لال لیکن میرے لال مل بل کے دیکھ چاہ جانا شہزادہ میدان میں آیا رجس پڑا جنگ کرنا شروع کی علی اکبر نے حسین اکبر لندی پہ کھڑے ہوئے سبحان اللہ کیا کہنا میرے لال جزاک اللہ ماشاءاللہ داد شجاوت آقا حسین دے رہے ہیں علی اکبر میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہیں ایک مرتبہ علی اکبر واپس ہوئے آقا حسین آگے بڑھے میرے لال کیا بات کہا بابا پیاس بارے ڈالتی ہے علی اکبر سے دادہ کون جانتا تھا کہ خیمے میں پانی نہیں ہے یہ کیا کہنے کے لئے آئے شاید حسین کی تشنگی کی شدت کو بتانے کے لئے آئے بابا پیاس بارے ڈالتی ہے میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی یہ کہہ کے باہر نکالی بابا آپ کی زبان میں تو کارڈے پھلے ہوئے بابا آپ کی زبان میں روئے زیدہ روئے آج جوان کا ماتم ہے خدا آپ کے بچوں کے زندہ و سلامت رکھے خدا بندہ عالم ان نوجوانوں کو ہر عرضی و سماوی بلا سے محفوظ رکھے ان میں ماتم کے جو توفیقات ہیں اللہ ان میں اضافہ کرے انگوٹھی اتاری اخیق کی بیٹا یہ انگوٹھی موں میں رکھ لو جاؤ بیٹا اب تمہارے جد تمہیں آپ ایک احسر سے سہراب کریں گے علی اکبر واپس ہوئے امام پھر اسی بلندی پہ آگے کھڑے ہوئے اب حسین علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے عزیزوں ہم مندر سنیں گے حسین بلندی پہ کھڑے ہوئے جنگ دیکھ رہے خیمے کے در پر ام لیلہ کھڑی ہوئی حسین کا سہرہ دیکھ رہے یا میں یوں کہہ دوں کہ ام لیلہ حسین کے چہرے کے آئینے میں اپنے لال کی جنگ دیکھ رہے خیمے کے اندر بی بی زینب مسلح پہ بیٹی ہوئی علی اکبر کے لیے دعا کر رہے ہیں ہر دعا پر زینب کے پیچھے کڑی ہوئی سکینہ آمین کہہ رہی علی اکبر کی جنگ جا رہی ہے اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تین دن کا پیاسا نوجوان ایسی شدت سے جنگ کر رہا ہے کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید لشکر میں کسی کو چھوڑے گا نہیں عزیزوں اور راوی کہتا ہے کہ میں کچھ خریب پہنچائی ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سی طاقت ہے کون سی جذبہ ہے جو علی اکبر اس شدت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں دیکھتا ہے جب میں قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ شہزادہ دلوار چلا رہا تھا دیکھیں انشاءاللہ اب آپ سر پیٹ کر روائیں گے شہزادہ دلوار چلا رہا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا اب ان میں جو بچے گا وہ میں نے بابا دل رہیا شللی علی اکبر کی دلوار بس پانچ منٹ پانچ منٹ مجلس تمام ہو رہے ہیں حضیدو آج چھے محرم آج کی علاوہ اتنی تفصیل سے اتنی تفصیل سے ہم شہزادہ دلوار کی شہادت کبھی نہیں پڑھتے آج ہی پڑھتے ہیں میں ایک گزارش کروں گا ایک گزارش کروں گا تمام حضرات سے کہ میں مسائب پڑھنا ہوں علی اکبر روئیے ماتم کر کے روئیے ایک جملہ کہوں سینے پہ ہاتھ مار کے یا کم سے کم سینے پہ ہاتھ رکھ کے مسائب سنیے تاکہ اکبر کے مسائب کا اندادہ ہو سکے علی اکبر کے مسائب کا اندادہ ہو سکے خدا لعنت کرے سنان ابنیانس نے نیدہ چلایا نیدہ علی اکبر کے سینے پہ لگا یہ ملون آگے بڑا نیدہ کو نکالنا چاہتا تھا لیکن نیدہ اس طرح جب پائبوس ہو چکا تھا اس نے کوشش کی نیدہ نکلا دوانی سینے میں ٹوڑ گئی میدان سے آبادہ یا بتا علیکم انسلام اے بابا آپ پر میرا آخری سلام دے لیجے پورسہ اللہ آپ کو سلامت رکھے یا بتا علیکم انسلام اے بابا آپ پر ہمارا آخری سلام سنیے سنیے عام طور پر لوگ پہتے ہیں کہ علی اکبر گھوڑے تھے دب ان پر گرے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا حسین پلندی پر گھڑے شہلادے کی جنگ دیکھ رہے ہیں ام ملیلہ ترے خیمہ پر گھڑی ہوئی حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہیں زینب مسلح پر سکینہ پیچھے کڑی ہوئی آمین کہہ رہی ہیں خالی علی اکبر نہیں گرے میدان میں اکبر گرے بلندی پر حسین گرے در خیمہ پر ام ملیلہ گریں مسلح پر زینب گریں پیچھے سکینہ کمر کو پکڑے ہوئے حسین میرے لال میری آنکھوں کی پینائی جاتی رہی تنہا حسین تنہا آگے پڑے تھوکر لگی گرے پھر اٹھے پھر گرے پھر اٹھے پھر گرے پھر اٹھے دس مرتبہ حسین گرے ہر مرتبہ آواز دے رہا ہے اینا اینا علی اینا اینا علی اینا اینا علی اے میرے لال تم کہا ہو اے میرے لال تم کہا ہو جب آخری بار گرے تو چند قدم کے فاصلے با علی اکبر تھے آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ حسین میں اٹھنے کی تھاب نہ رہی کوہنیوں کے بل چلتے ہو علی اکبر کے قریب پہنچے آنکھوں میں اندھیرہ جھایا ہوا میرے لال کہاں دخم لگائے کہاں دخم لگائے بابا بابا نیزے کیانی سینے میں ٹوٹ گئی بابا بابا نیزے کیانی سینے میں ٹوٹ گئی امام حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا گھٹنے کو زمین پٹے گا برچی نکالنا چاہتے تھے ایک منطبہ شہدازہ نے کہا بابا 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 برچی بعد میں نکالیے گا اے بابا رک جائیے اے بابا رک جائیے کہا بیٹا کیا بات ہے کہا بابا نہ معلوم کسی جگہ آپ گرے ہیں اے بابا چہرے پر گرد ہے اے بابا پہلے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے چہرے بابا میں گرد صاحب کر دوں علی اکبر نے بابا کے چہرہ صاحب کیا حسین نے نجب کی طرف رکھ کیا بابا اے باب خیبر رکھانے والے مرے بابا اٹھانے کی کوشش کی لاشا نہیں اٹھا بس آخری جملہ مجلس سباہ کوئی نئی بات مجھے نہیں پہنا ساری باتیں آپ سنتے رہے سے لاشا نہیں اٹھا پھر اٹھایا پھر اٹھایا پھر اٹھایا پھر اٹھایا پھر اٹھایا پھر اٹھایا حسین نے بچوں کو بلایا بچے لاشا لے کے گئے لیکن آپ کو بتائیے کتنے بڑے بڑے بچے تھے کتنے بڑے بڑے بچے تھے بارہ سال کے نہیں گیارہ سال کے نہیں دس سال کے بھی بچے نہیں اس لیے کہ دس و گیارہ و بارہ سال کے بچے حسین پر اپنی جان قربان کر چکے تھے آپ کو معلوم ہے کتنے بڑے بڑے بچے تھے دین سال کے بچے چار سال کے بچے چھ سار سال کے بچے ہیں آپ کے گھر میں اتنے بڑے بڑے بچے ارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا جانے کہ لاشا کیسے اٹھایا جاتا ہے لاشا کیسے اٹھایا جاتا ہے قیامت ہے قیامت چھوٹے چھوٹے بچے آئے چھوٹے چھوٹے بچے آئے اب انہیں کیا بتا لاشا کیسے اٹھایا جاتا ہے راوی کہنا میں نے دیکھا بچے علی اپر کے لاشے دلیپٹ گئے کچھ بچے سر دے لپڑ گئے کچھ بچے گردر دے لپڑ گئے کچھ بچے ہاتھوں دے لپڑ گئے کچھ بچے پہروں دے لپڑ گئے سنی حضیدو سنیے اب بچے علی اکبر کو لیے ہوئے آگے آگے پیچے پیچے حسین پیچے پیچے حسین بس مجلس تمام ہے حضیدو بچے آگے آگے یہاں تک کہ انسار کے خیمے سامنے آئے انسار کے خیمے سامنے آئے سنیے سنیے میں مسائب میں کوئی کم ہی نہیں کرنا چاہتا اگر موت آ جائے مسائب پہتے ہوئے تو اس سے بہتر کامیاب زندگی نہ ہوگی بس سنیے حضیدو مجلس اختتامی مرحلوں میں ہے انسار کے خیمے نہیں آپ نے غور نہیں کیا جملہ بدل دوں تو شاید آسووں میں کوئی جداپہ ہو جائے کہ سامنے سب سے پہلے انسار کے خالی خیمے نہیں غور کیا آپ نے انسار کے خالی خیمے یہ حبیب کا خیمہ یہ مسلم ابن عصدہ کا خیمہ یہ جان کا خیمہ یہ اسلام ابن عمر کا خیمہ یہ زہر کا خیمہ یہ سعید کا خیمہ چاروں طرف انسار کے خالی خیمے حسین ان خیموں کو پار کرتے ہوئے آگے پڑے اور انس کروں اب بنی حاشم کے خالی خیمے اب بنی حاشم کے خالی خیمے یہ عباد کے خیمہ یہ قاسم کا خیمہ یہ عون محمد کے خیمے یہ عقید کے بیٹوں کے خیمے حسین نے ان خیموں کو بھی پار کیا اب عزیزوں مستورات کے خیمے اب جب حسین وہاں پر آئے آپ کو پتا ہے اب بچوں کے ہاتھوں پر علی اکبر روتے ہوئے بچے آ رہے ہیں زینب کے خانوں میں بچوں کے رونے کی آباد آئی ہاں عزیزوں کربلا میں کربلا میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب زینب خیمے دبار آ گئی مگر سنیے سر پر چادر ڈال کے سر پر چادر ڈال کے زینب خیمے دبار آئیں حالانکہ بنی حاشم کے خیمے اور انسار کے خیمے پردہ کرنے کے لیے موجود زینب خیمے دبار آ گئیں امام حسین نے کہا بہن زینب خیمے کے اندر چلو بہن زینب خیمے کے اندر چلو زینب خیمے کے اندر آئیں زینب خیمے کے اندر آئیں ہاں حدیثوں اب بچوں کے ہاتھوں پر علی اکبر دیکھیں میں وہ مسائب آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں جناب زینب جب لوڈ کے مدینے آئی ہیں تو جناب زینب نے عبداللہ ابن جعفر سے کربلا کے سارے واقعات بیان کیے اس میں آخر میں یہی بیان کیا کل رات کو میں انسار بھائی کے گھر کی مجلد میں پہت چکا ہوں اس وقت کسی وجہ سے پہلا ہو سارے واقعات بیان کرنے کے بعد کہ عبداللہ میں نے ہر مرحلے میں صبر کیا قاسم کا باوان لاشا آگیا میں نے صبر کیا میرے بھائی آباز کے خون میں بڑا ہوا علم آیا میں نے صبر کیا عون محمد کے لاشے آئے میں نے صبر کیا لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچے اٹھارہ برس کے علی اکبر کا لاشا لے کے آئے میں خیمے سے باہر آگئی پھر مجھے میرے بھائی خیمے پہ لے کے آیا بچے لاشے کو زمین پر رکھنا چاہتے تھے میں نے کہا رکھ گاؤ ٹھائر جاؤ پہلے میں ایک چادر بچھا دوں اس پر پر لال کو لٹانا اے عبداللہ میں نے علی اکبر کے لیے چادر بچھائی چادر پہ علی اکبر کا جنادہ رکھا گیا لیکن اے عبداللہ علی اکبر کے لیے تو چادر بچھا دی لیکن میرے بھائی آگا جنادہ بے گھروں کا بن بڑا ہوا تھا ارے میرے سر پہ چادر بھی موجود نہ تھی نہ میں چادر بچھا تکی نہ میں چادر روح